ویڈیو بہت مزیدار ہے اس ویڈیو میں ہم آپ سے ایک مشہور جانور بلی کے بارے میں چاند دلچسپ حقائق شیئر کریں گے تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں ناظرین یہ ویڈیو صرف معلومات میں اضافے کے لیے ہے بلیاں مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں اور ان کی مختلف اقسام ہوتی ہیں ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ بلی کو جب بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو یہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے ماہرین حیوانات نے کہا ہے کہ بلی ایسا شدت محبت کی وجہ سے کرتی ہے ناظرین دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جب ہاتھی بلی کو دیکھ لیتا ہے تو ہاتھی خوف کی وجہ سے بھاگ جاتا ہے ماہرین حیوانات نے کہا ہے کہ ہاتھی ایک ایسا جانور ہے جو صرف بلی سے دھتا ہے بلی جب کسی جگہ پہ شاب کرتی ہے تو پہلے اس کو اچھی طرح سونگتی ہے اور جب زیادہ بدبو محسوس کرتی ہے تو اس کو مٹی وغیرہ ڈال کر چھپا دیتی ہے یا زمین میں دبا دیتی ہے تاکہ بدبو اور جرسیم دونوں مٹی میں چھپ جائیں اور انسانوں کو کوئی بیماری نہ ہو ناظرین دلچسپ بات تو یہ ہے کہ بلی کا پیشاب رات کی تاریکی میں چمکتا ہے گھریلو بلی اور جنگلی بلی میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے اور ان کی آدات میں بھی فرق ہوتا ہے ناظرین دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جب سردیوں کا موسم ختم ہونے لگتا ہے تو نر بلی کی یعنی بلے کی شہوت میں جوش پیدا ہوتا ہے اور بلے کو تولیدی مادے کی وجہ سے سوزش اور تکلیف ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے نر چیفنے چلانے لگتا ہے جب تک وہ مادہ خارج نہیں ہوتا تاب تک اسے سکون نہیں ملتا ناظرین جب بلیاں آپس میں لڑتی ہیں تو بہت غراتی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلیوں کے اندر آگ بھڑک رہی ہو ماہرین حیوانات نے کہا ہے کہ بلی کے مزاج میں غصہ پایا جاتا ہے بلی سال میں دو مرتبہ بچے دیتی ہے بلی کے حمل کی مدت تقریباً اٹھاون یا سرسر دنوں تک ہے اگر بلی کو پالا جائے تو بلی اپنے مالک سے بہت محبت کرتی ہے اللہ تعالی نے بلی کو بڑی فہم سے نوازا ہے یعنی سمجھ بوجھ سے نوازا ہے ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ بہت ساری باتوں میں بلی انسان کے مشابہ ہے یعنی بلی انسان کی طرح چھینکتی ہے اور انگڑائی لیتی ہے اور ہاتھ آگے بڑھا کر چیز لیتی ہے بلی ایک گوشت خور جانور ہے بلی کی پسندیدہ خوراک چوہے ہیں بلی جب مر جاتی ہے تو دوسری بلی اس کا غم مناتی ہے اور مرنے والی بلی کو زمین میں دفن کر دیتی ہے بلی پانی سے دور رہنا پسند کرتی ہے کیونکہ پانی میں بھیگنے کے بعد بلیوں کا جسم اچھی طرح سے کام نہیں کرتا اور بلی اسی لیے پانی سے دور رہنا پسند کرتی ہے بلی جب بہت زیادہ گوشت کھا لیتی ہے تو اس کو بدحضنی ہو جاتی ہے پھر یہ تھوڑا سا گھاس کھانا پسند کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کا میدہ تن درست ہو جاتا ہے بلی رات کو اندھیرے میں ہر چیز واضح دیکھتی ہے جیسے دین میں چیزیں دیکھتی ہے ویسے ہی رات کو بھی دیکھتی ہے بلی رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتی اس لیے بلی کو گھاس سرخ رنگ کا دکھائی دیتا ہے بلی کے طبی فوائد کیا ہیں مہرینے ہیوانات میں بلی کے طبی فوائد لکھے ہیں یہ انفرمیشن میں آپ سے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے شیئر کر رہا ہوں کزوینی نے لکھا ہے کہ اگر کالی بلی کا پتہ اچھی طرح سکھا لیا جائے پھر اس کو پیس کر آنکھوں میں بطور سرما استعمال کیا جائے تو استعمال کرنے والے شخص کو جن دکھائی دینے لگیں گے اور اس انسان کی خدمت کرنے لگیں گے اگر کسی عورت کے سر کے بال گر رہے ہوں یا بال چھوٹے ہوں تو اگر وہ عورت اپنے سر پر بلی کی چربی کی مالش کر لے تو اس عورت کے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور بال لمبے اور کالے ہو جائیں گے اگر کسی انسان پر جادو وغیرہ کا اثر ہو تو اگر وہ انسان کالی بلی کا گوشت کھا لے تو اس انسان پر جادو وغیرہ کا اثر ختم ہو جائے گا کزوینی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت بلی کے دماغ کی دھونی لے تو اس کی بچہ دانی سے تولیدی مادہ خارج ہو جائے گا اگر کوئی انسان بلی کا پتہ اپنی آنکھوں میں لگا لے تو رات کو بھی ایسے ہی دیکھے گا جیسے دن میں دیکھتا ہے یعنی اس انسان کی نظر بہت تیز ہو جائے گی اگر بلی کی کلی کو کسی حیض والی عورت کی کمر سے باندھ دیا جائے تو اس عورت کا حیض باندھ ہو جائے گا اگر کوئی انسان بلی کی دونوں آنکھیں اچھی طرح سکھا لے اور پھر دھونی لے تو وہ شخص جو چیز طلب کرے گا وہ پوری ہوگی اگر کوئی انسان بلی کے دانت اپنے پاس رکھ لے اور وہ انسان جنگل میں شیروں کے پاس چلا جائے تو شیر اس انسان سے محبت کریں گے اور اس انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اگر کسی انسان کو پاگل کتے نے کٹ لیا ہو تو اگر وہ انسان بلی کے پتے کو کٹنے والی جگہ پر لگا لے تو اس انسان کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اگر کوئی شخص بلی کا خون اپنے آلہ تناسل پر لگا لے اور پھر اپنی بیوی سے صحبت کرے تو اس کی بیوی اس سے بے پناہ محبت کرے گی اور بہت لذت محسوس کرے گی اور اپنے شوہر کی دیوانی ہو جائے گی اگر کوئی گنجا انسان بلی کی چربی کی مالش کر لے تو اس انسان کے سر پر بال آ جائیں گے اگر کوئی بوڑھا انسان بلی کا خون اپنے آلہ تناسل پر لگا لے تو وہ انسان پھر سے جوان ہو جائے گا اگر کسی انسان کو مرگی ہو اور وہ انسان جنگلی بلی کا پتہ زیتون کے تیل میں اچھی طرح ملا لے اور پھر اپنی ناک میں ٹپکا دے تو اس انسان کی مرگی جلد ختم ہو جائے گی جنگلی بلی کی ہڈی کا گودہ قبض والے مریض کے لیے بہت مفید ہوتا ہے پرانی قبض کو فوراں ختم کر دیتا ہے اگر کسی حاملہ عورت کو بلی کے گردے کی دھونی دی جائے تو اس کا حمل گر جائے گا اگر کسی انسان کو گردوں میں تکلیف ہو اگر وہ انسان جنگلی بلی کی ہڈی کا گودہ چنے کے پانی میں بھیگو دے اور پھر آگ پر چڑھا کر پکا لے پھر اس پانی کو تھنڈا کر کے نیہار مو اس پانی میں بیٹھ جائے تو گردوں کا درد اسی وقت ختم ہو جائے گا ناظرین حیران کن بات تو یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں لوگ ایسے علاج کرتے تھے بلی روزانہ تقریباً سولہ گھنٹے نیند اور آرام میں گزار دیتی ہے بلی جب انسانوں سے مخاطب ہوتی ہے تو میاؤں میاؤں کرتی ہے اور میاؤں میاؤں کا استعمال صرف انسانوں کے لیے کرتی ہے بلیاں جب آپس میں بات کرتی ہیں تو میاؤں میاؤں کا استعمال نہیں کرتی بلی کا جبڑا دائیں طرف اور بائیں طرف نہیں گھوم سکتا اس وجہ سے بلی زیادہ بڑا کھانے کا ٹکڑا چبا نہیں سکتی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھاتی ہے بلی کے جسم میں دو ستیس ہڈیاں ہوتی ہیں بلی اپنی پچھلی ٹانگوں کی مدد سے اپنے قادر سے تقریباً سات گنا لمبی چھلانگ لگا سکتی ہے بلی کے آگے والے ہاتھوں میں پانچ پنجے ہوتے ہیں اور پچھلے پیروں میں چار پنجے ہوتے ہیں بلی کو صرف پنجوں پر ہی پسینہ آتا ہے موسیقی